سامن آج ہم بات کریں گے کیٹو کونازول کے استعمال پر یہ خوشکی سکری اور فنگس کو کس طرح سے ٹھیٹ کرتا ہے فارمیسی پر یہ آپ کو کس کس برینڈ نیم سے ملے گا اور سب سے ہم اس کا استعمال کیسے کیا جائے اور ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میڈیسنز کا صحیح استعمال اور بیماریوں سے متعلق بروقت اگاہی ملتی رہے سامن کیٹو کونازول ایک انٹی فنگل رگ ہے یہ اس لوشن بیس نماز شیمپو کا مین ایکٹیو انگریڈیٹ ہے اور 2% کے حساب سے اس میں کیٹا کونازول کو شامل کیا جاتا ہے کیٹا کونازول شیمپو آپ کو دنیا بر میں آسانی سے مل جائے گا پاکستان میں یہ آپ کو کوناز، کیٹو ناز، کیٹوز، کیٹکو اور کیٹو ریکس وغیرہ کے نام سے فارمیسی پر دستیاب ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی وہ سے برینڈ نیم سے مل جائے گا عام طور پر پاکستان میں یہ 60 میلی لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہوتا ہے اگر اس کی پرائز کی بات کرے تو یہ 280 روپے سے لے کے 350 روپے تک مل جائے گا اس میں پرائز وائز قیمتوں میں فرق ہوتا ہے اگر اس کے استعمال کی بات کی جائے تو ڈاکٹر اسے سویر قسم کی ڈینڈرپ یعنی سر میں جب بہت زیادہ خوشکی سکری کی علامت ہو تو اس کو تجویز کرتے ہیں جب یہ خوشکی سکری کسی بھی شیمپو کے استعمال سے نہ جا رہی ہو تو اس کے انتہائی شاندار زلٹ ملتے ہیں یہ خوشکی سکری کا مکمل طور پر خاتمہ کرتا ہے اور اس شیمپو کو سیبورک ڈرما ٹیٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سیبورک ڈرما ٹیٹس یعنی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سر میں ایک پپڑی نمہ تیہ جم جاتی ہے جو سپید پوڈر کی شکل میں کندوں پر جڑتی رہتی ہے اور کنگی کرنے پر بھی یہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس شیمپو کو سر میں ہونے والے فنگس، فنگل انفرکشن اور ان علامت کی ویسے ہونے والے سر میں شدید خارج جیسی علامت میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے اور یہ شیمپو کام کس طرح سے کرتا ہے اس میں مجود کیٹو کونازول، فنگس اور خوشکی سکری پیدا کرنے والے مایکرو آرگنز ہمارے سر میں ایک سل وال بنا لیتے ہیں جس سے خوشکی سکری اور فنگس کی گروت بڑھتی رہتی ہے یہ کٹو کونازول اس سل وال کو مکمل طور پر ڈسٹوائی یعنی تباہ کر دیتا ہے جس سے خوشکی سکری کی گروت رک جاتی ہے اور یوں اس کا خاتمہ ممکن ہو جاتا ہے اگر اس کے طریقے استعمال کی بات کی جائے جو انتہائی اہم اور ضروری اور سمجھنے والا ہے ایک تو یہ اسے اپنے روزانہ کی بنیاد پر استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ایک میڈی کیٹڈ شیمپو ہے اگر آپ کے سر میں خوشکی نارمل ہے تو آپ ہفتہ میں صرف ایک ہی دنی سے استعمال کریں ہاں اگر خوشکی زیادہ ہے تو ہفتے میں دو دن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر سر میں خوشکی سکری اور فنگس بہت زیادہ ہے جو پپڑی کی شکل میں سر میں جمی ہوئی ہے تو آپ اسے لگاتار پانچ دن استعمال کر سکتے ہیں لیکن پانچ دن کے بعد پھر آپ نے اسی روپین پر آ جانا ہے ہفتے میں صرف ایک دن استعمال کرنا ہے اور اسے لمبے عرصے تک استعمال نہیں کرنا اور افاقہ انہیں پر دو دفعہ استعمال کے بعد اس کے استعمال ترک کر دے اور اس شیمپو کو آپ نے عام شیمپو کی ہی طرح استعمال کرنا ہے لیکن اس کے استعمال سے پہلے سر کو کسی اچھے سوپ سے واش کر کے ہی اس شیمپو کو اپلائی کرے تک کہ بالوں میں سے چکنا ہٹ اور ڈسٹ وغیرہ واش ہو جائے پھر شیمپو اپلائی کرے اور ہلکے ہاتھوں سے سر کے بالوں میں مساج کرے اس طرح جھاگ بھی خوب بنے گی اور اس کے ریزلٹ بھی آپ کو کافی بہتر ملیں گے اور دس منٹ تک اس کو سر میں اسی طرح لگے رہنے دے اس کے بعد سر کو واش کر لے اس شیمپو کے استعمال کے دوران اگر اتیاطی تدابیر کی بات کی جائے تو اسے کٹی پٹی جیل پر اپلائی نہ کرے اور آنکھوں میں ڈلنے سے بھی گریز کرے اس کے علاوہ اس کے کوئی خاص سائیڈ فیک تو نہیں ہے لیکن اس کے استعمال سے کچھ لوگوں میں بالوں میں ڈرائی نیز اور سر میں جلن وغیرہ ہو سکتی ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں